بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی غسل دم الحیز من الثوب ان اسماء ابنت عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان امرأة سآلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الثوب یسیبه الدم من الحیزہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محطیه ثم مقرسیه بالمائی ثم رشیه وصلی فیه وفی الماب عن ابي حریرہ وام قیس بنت محسن قال ابو عیسی حدیث اسماء فی غسل الدم حدیث حسن صحیح وقد اختلف اہل العلم فی الدم يكون على السوب فیسلی فیه قبل ان يغسله فقال بعض اہل العلم من التابعین اذا كان الدم مقدار الدرہم فلم يغسله وصلہ فیه اعاد السلاح وقال بعضهم اذا كان الدم اکثر من قدر الدرہم اعاد السلاح وهو قول سفیان السوری وابن المبارک ولم يوجب بعض اہل العلم من التابعین وغیرهم علیه وان کان اکثر من قدر الدرہم وابیه يقول احمد وعساق وقال الشافی یجب علیه الغسل وان کان اقل من قدر الدرہم وشدد فی ذالک یہ باب کپڑے میں حیز کا خون جب لگ جائے اس کو دھونے کے سلسلے میں ہے اگر کپڑے پر حیز کا خون لگ جائے تو ضروری ہے کہ اس کو اچھی طرح دھویا جائے اِنَّا اِمْرَأَةً سَأَلَت کسی عورت نے پوچھا جیسے کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرتِ اسمہ بنتِ ابو بکر روایت فرماتی ہے کہ ایک عورت نے پوچھا لیکن یہاں سائل خود حضرتِ اسمہ ہے حضرتِ اسمہ نے خود پوچھا ہے کماجا فی حدیثِ آخر جیسے دوسری حدیث میں یہ تفصیل سے آیا ہے کہ پوچھنے والی عورت خود حضرتِ اسمہ بنتِ ابو بکر ہیں تو حضرتِ اسمہ نے فرمایا حُتی ہی خُرَج دو کوئی چیز لے کر اس کو خُرَج دو حُتی ہی عمر کا سغہ ہے سُمَّقْ رُسِی ہی پھر اُمْلیوں کے بیچ میں لے کر اس کو رگڑو پانی سے بھیگا کر یہ ابھی عمر کا سغہ ہے سُمَّقْ رَشِّ ہی پھر اسے ہلکا سا دھو ڈالو کیونکہ اوپر کے دو کام کرنے کے بعد بہت زیادہ دھونے کی اب ضرورت نہیں ہے ہلکا سا دھونے کے لیے رَشِّ ہی ہلکا سے دھونے کے لیے آتا ہے عمر کا سغہ ہے حضرتِ امام تروجیر احمطلالی یہاں ایک زمنی مسئلہ چھیڑتے ہیں کہ نمازی کے کپڑوں میں کتنی نجاست معاف ہے کس قدر اگر ناپاکی لگ جائے تو معاف ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور کس قدر لگ جائے تو بغیر دھوئے نماز جائز نہیں ہے یہاں نجاست سے مراد یہاں نجاستِ غلیظہ ہے خفیفہ یہاں مراد نہیں ہے نجاستِ غلیظہ یہاں پر مراد ہے اس میں کئی اقوال ہیں کہ کتنی مقدار میں نجاستِ غلیظہ معاف ہے پہلا قول مادونت درہم یعنی ایک درہم سے کم اگر لگا ہے تو یہ معاف ہے یہ پہلا قول ہے دوسرا قول بقدرِ درہم معاف ہے یعنی جو ایک درہم کے بقدر اگر لگ گیا ہے تو یہ بھی معاف ہے یہ دوسرا قول ہے اور تیسرا قول رائے مقتلہ بھی پر موقوف ہے یعنی جو اس میں مقتلہ ہے جس کے ساتھ یہ چیز پیش آئی ہے اسی کی رائے کے اوپر موقوف ہے یعنی اگر اس کی نظر میں زیادہ ہے تو نماز نہیں ہوگی اور اگر کم ہے تو نماز ہوگی اس قول کے قائل حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تیسری رائے اور تیسرے قول کے جو قائل ہیں یہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اور دوسرا قول اس کے قائل احناف ہے ان کے نزدیک اگر بقدر درہم نجاست ہے تو کراہت تحریمی کے ساتھ نماز ہو جائے گی مگر اعادہ واجب ہے وقت کے اندر اندر اور اگر وقت چلا گیا ہے تو اس کے بعد مستحب ہے کیونکہ قائدہ یہ ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول جیسا کہ امام تیزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معدونت درہم بھی معاف ہے یعنی ایک درہم کے بقدر معاف ہے اور مطلقاً ناپاکی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے حضرت امام شافی رحمت اللہ علیہ کا قول خود امام تیزی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ معدونت درہم بھی معاف ہے معدونت درہم بلکل معاف نہیں ہے معدونت درہم بھی معاف نہیں ہے یہ اس کے برعکس ہے یعنی وہ کسی قدر کا قول نہیں کرتے ہیں یعنی مطلقاً جتنی بھی بقدر جتنی بھی ناپاکی لگی ہے سب جو ہے غیر معفوانو ہے مطلقاً ناپاکی کے ساتھ ان کے نزدیک نماز جائز نہیں ہے آخیر میں بھی امام تیزی نے شددہ فی ذالکہ سے یہ اس کو فرمایا ہے کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ نے اس میں بہت زیادہ سختی کے ساتھ انہوں نے قول کیا ہے اور اسی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام تیزی رحمت اللہ علیہ شافی المسلک نہیں تھے ورنہ اپنے مذہب کے قول کو وہ شددہ فی ذالکہ سے تعبیر نہیں فرماتے یہ جملہ بہت ہی سخت ہے تنقید کے باب میں جیسا کہ یہ پہچانا گیا ہے اور جانا گیا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک مطلقاً ناپاکی کے ساتھ نماز جائز نہیں ہے حاصل مسئلہ یہ ہے کہ اس میں چار اقوال ہیں امام احمد اور امام شافی رحمت اللہ علیہ کے اقوال بالکل الگ تھلگ ہیں احناف کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے بلکہ کسی بھی امام کے نزدیک کوئی دلیل نہیں ہے اور کہ اتنی مقدار نجاست معاف ہے اور اتنی مقدار نجاست معاف نہیں ہے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے امام اربع میں سے کسی کے پاس بھی دلیل نہیں ہے اور ادھر حدیث سے قدر الدرہم یہ بھی موضوع ہے اور واضح کو صاحب قدر الدرہم کہتے ہیں تو پھر دلیل کیا ہے اس سلسلے میں تو دلیل محل نجاست ہے یعنی جو نجاست کی جگہ ہے محل نجاست یہ اس کی دلیل ہے تفصیل اس کی یہ ہے کہ محل نجاست جو بقدر درہم ہے استنجہ اگر احجار سے کیا جائے تو کتنے ہی صفائی ہو لیکن بقدر درہم تو ناپاکی رہی جائے گی تو محل نجاست جو ہے یہ بقدر درہم ہے اسی سے پتا چلا کہ بقدر درہم نجاست اگر ہو جائے تو وہ معاف انو ہے معاف استنجہ بل احجار کی کتنے ہی بھی صورت کو یہ اپنا لے کتنے ہی صفائی کرے لیکن پھر بھی نجاست اس میں باقی رہتی ہے اسی سے پتا چلا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ درہم کیا چیز ہے اور درہم کی مقدار اور اس کی بڑائی اور اس کی جو ہے وہ کتنے کتنی وسعت والا درہم اور اس کی وسعت کیا ہے اور اس کے سلسلے میں لمبائی اور طولن اور عرزن کیا ہے تو امام سرخصی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر زمانے کا سکہ ہے آج کا لئے ایک روپیہ کا جو سکہ آتا ہے وہی قدر درہم ہے اس لئے امام سرخصی رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اور امام ترمیزی نے بھی یقول احمد جو فرمایا ہے یہ اس وقت اعادے کا حکم دیتے ہیں یعنی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس وقت اعادے کا حکم دیتے ہیں جبکہ اس کو یعنی مسلکو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے کپڑے میں نجاست ہے وشددہ فیز علیہ کا جو آخر میں فرمایا اس سلسلے میں ابھی کلام اور ابھی باتچیت ہو گئی ہے کہ اس سلسلے میں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بہت سخت تنقید کی ہے جس سے مترشہ ہوتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ مذہبا شافعی نہیں تھے اللہ تعالیم آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں